بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر نمبر 2 دیر ایس فرسٹیر فیزکس لیکچر نمبر 2 دیس کوپا فیزکس اس میں اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ ڈائیمنشنز کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتے ہیں چھ سے ساٹھ ڈائیمنشن ہم نے اس میں پروو بھی کیا تھا آپ لوگوں کو دکھایا تھا صحیح ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ریمیننگ ڈائیمنشنز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہ ریمیننگ ڈائیمنشنز کو ان کا ایسے نکالتے ہیں جو فیزکل کونٹیٹی کا ڈائیمنشنز کیسے نکالتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس ڈائیمنشن ہے یہ مومنٹم ہے مومنٹم مومنٹم اصل میں یہ پروڈکٹ ہے ماس اور ویلاسٹی کا پروڈکٹ ہے صحیح اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس مومنٹم کا فارمولہ ہے P is equal to M V یعنی M یہاں پہ ہمارے پاس ماس کو شو کر رہا ہوتا ہے ماس اور ویلاسٹی اس کا فارمولہ آگیا ابھی اس کا ہم نے کیا فائن کرنا ہے اس کا دائیمنشن فائن کرنا ہے تو دائیمنشن کے لئے اکین میں نے یہ بریکٹ لگا ہے یہ ویسے دائیمنشن کے لئے استعمال ہوتے ہیں بریکٹ is equal to اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا یہاں پہ ماس کا دائیمنشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس capital M اور یہاں پہ ہمارے پاس تا ویلاسٹی ویلاسٹی کی دائیمنشن میں نے یہاں مینشن کرتی ہے ویلاسٹی کس کے برابر ہے لٹ پاور مائنس ون تو یہاں پہ ملسٹی کی جگہ میں نے اس کو ریپلیس کیا تو یہ ملٹیپلائی کروں گا اس سے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس momentum is equal to mLt پاور مائنس ون ملٹیپلائی ہوگا آپ اس میں سہی ہے دنیاکس ہمارے پاس ٹاپک جو آتا ہے جس کا ہم نے دائیمنشن فائن کرنا ہے وہ angular displacement angular displacement کا جو فارمولہ ہے ہمارے پاس angular displacement کو سب سے پہلے ہم یہ theta کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں angle یا theta سے show کر رہے ہیں صحیح ہے یہ کس کے برابر ہے angular displacement is equal to s upon r یعنی s ہمارے پاس کیا ہے angular displacement ہے اور ہمارے پاس r کیا ہے یہ ہمارے پاس radial distance یا distance ہے صحیح ہے تو اس کا ڈائیمنشن فائن کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ again لگا دیا ہے یہ brackets is equal to اب یہ displacement ہے displacement angular displacement تو پھر یہ displacement کا جو ہے جو میں نے بتایا تھا dimension اس کی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس l ہوتی ہے اور again نیچے جو r ہے اس کی بھی dimension ہمارے پاس کیا ہوتی ہے l کے برابر ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ mention بھی کیا ہوا ہے since s and r are both equal to l یعنی ان دونوں کی جو dimension ہمارے پاس focus کے برابر ہے l کے برابر ہے اور ان دونوں کی dimension l کے برابر ہے تو میں اس کی جگہ بھی s کی جگہ بھی میں نے l کو replace کیا اور میں نے r کی جگہ بھی l کو replace کیا تو l upon l ہمارے پاس یہ جو آپس میں cancel ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کیا جائے گا one اور یہ one 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 کو میں نے ایک بار لکھا one upon one is equal to one تو ہمارے پاس angular displacement کے جو dimension ہے وہ ہمارے پاس one کے برابر ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے angular velocity کی dimension angular velocity کا جو فارمولا ہے اس کو ہم فارمولا اس کا ہے omega is equal to delta theta upon time یعنی changing angular displacement per unit time صحیح ہے اس کا کہتے ہیں angular velocity صحیح ہے اس کو ہم omega سے show کر رہے ہیں اس کا فارمولا جو ہے یہ ہے omega is equal to delta theta upon delta time delta کا مطلب ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ delta کا مطلب change کسی بھی چیز میں کسی بھی physical quantity میں کتنا change آتا ہے اس کے لئے ہم delta کا sign use کر لیتے ہیں تو اس کے ابھی dimension find کرتے ہیں ہم لوگ omega again اس کے اوپر بھی barricades is equal to اب یہ theta ہے theta کی میں نے value اوپر نکالی یہاں پر اس کا dimension نکالا ہوا ہے theta کس کے برابر ہمارے پاس 1 کے برابر ہے تو اس کی جگہ theta کے جگہ میں 1 کو replace کر سکتا ہوں جی بلکل کر سکتا ہوں اور theta کے جگہ میں نے 1 کو replace کیا میرے پاس جو i upon t t ہمارے پاس کیا 1 تھی جب میں اوپر shift کر رہا ہوں تو اس کی power کیا بن جائے گی میرے پاس یہ بن جائے گی minus 1 یعنی نیچے سے اوپر shift کیا نیچے پلس تھا تو اوپر جا کے مائنس اگر نیچے مائنس تھا تو اوپر جا کے یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس angular velocity ہے اس کا dimension ہے ہمارے پاس t power minus 1 یا t inverse کے برابر ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے angular acceleration یعنی angular acceleration angular acceleration کو ہم کسی سے denote کر رہے ہیں angular رہے ہیں یاد رکھیں angular acceleration کو ہم alpha سے denote کر رہے ہیں اور اس کا فرمولہ ہے ڈیلٹا اومیگا اپن ٹائم ڈیلٹا اومیگا ڈیلٹا بار بار بتا رہا ہوں میں ڈیلٹا کا مطلب ہے چینج اس کا کوئی فیزویکل یعنی یونٹ نہیں ہے لہٰذا ہم ڈیلٹا اینگلر ایکسرڈیشن پروڈیوس ہوگا یہ اینگلر ویلاسٹری میں تبدیلی کی وجہ سے پروڈیوس ہوگا تو اس کا فرمولہ ہے alpha is equal to ڈیلٹا اومیگا ڈیلٹا ٹی تو سنس کر کے میں اس کا ڈیمینشن فائن کرنے کی کوشش کی اس کا ڈیمینشن کے لیے again alpha is inverse کے برابر ہے تو اس کی جگہ پہ میں نے ٹی اس کو ریپلیس کیا اور نیچے میرے پاس ٹائم تھا تو اس کو capital سے شو گیا تو again اس کا ڈیمینشن ہوگا ہمارے پاس is equal to t inverse اوپر t inverse ہے نا یہ اپنی جگہ پہ ڈیس آ جائے گے اور نیچے ہمارے پاس t کی پاور کیا تھی پلس ون تھی جب یہ اوپر شفٹ کر رہا ہوں تو اس کی پاور کیا ہو جائے گی minus 1 یعنی inverse dot inverse اب یہ اس کا رول ہے اس کا رول یہ ہے کہ دونوں آپس ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو ان کے پاور آپس میں 8 ہو رہے ہیں تو یہاں پہ angular plus 1 ہوتا لیکن یہ 8 ہو رہے ہیں یہ نیچے آپس میں کیا ہو رہے ہیں یہ multiply ڈی 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 پاور سے ڈ ہو رہے ہیں minus minus یعنی ہوتا پلس سے لیکن لکھا جائے گا minus 2 یہ اس کا dimension ہو گیا ہمارے پاس angular acceleration کا dimension ہمارے پاس کس کے برابر ہے t minus 2 اس کے بعد میرے پاس dimension آتا centripetal acceleration کا centripetal acceleration کو ہم ac سے denote کر رہے ہیں تو اس کے نیچے ہم نے c بھی replace کیا تو ac mean centripetal acceleration اس کا formula ہے ہمارے پاس centripetal acceleration is equal to v square upon r اب یہ v میرے پاس کیا ہے تو میں نے mention کیا یہ v یعنی velocity کو represent کر رہے v تو اب velocity کی dimension ہمیں پہلے سے پتا ہے velocity is equal to lt power minus one تو یہاں پر میں نے اس کے dimension فائن کرنے کی کوشش کی تو ac is equal to اب یہ velocity ہے velocity کی dimension کیا ہوا تھی ہمارے پاس lt power minus one lt power minus one کو میں نے آپ بتا دیا ہے وہ l کے equal ہے تو اس کی جگہ پہ کیا ہوگا l آجائے گا centipital acceleration is equal to now square is two l and t inverse here each on l square t square upon l here صحیح یہاں تک سمجھ میں آگئے یہ l اور square square means 2 l ہمارے پاس 1 l اس کے ساتھ دائمینشن ہوگی وہ l t power minus 2 ہو جائے گی یعنی centipital ac is equal to l t power minus 2 اس کے پاس میرا پاس spring constant کا topic ہے اس کا dimension فائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اصل میں کیا ہوتا ہے spring constant ہمارے پاس اب آگے chapter 8 میں پڑھیں گے یہ پورا concept ہے یعنی spring کو جب ہم کھیج جتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کا force placement directly proportional to وہاں سے نکال f is directly proportional to x اصلا directly proportional کیا ہوتا ہمارے پاس ایک چیز بڑھنے سے دوسری چیز بھی خود بہ خود کیا بڑھ جاتی ہے تو اس کو کہتے directly کانسٹینٹ کیا ہے k is equal to آتا ہے اور constant آتا ہے is equal to k x ہمارے پاس آیا اب یہاں سے ہم نے spring constant کو نکال نکال نا spring constant ہمارے پاس k کے برابر ہوتا k کی value نکال نکال لیں ہمیں تو x کو اس side پر divide میں shift کریں کیونکہ multiply ہے ادھر جا divide ہو جائے گا تو k is equal to f upon x ہو جائے گا یعنی k is equal to f upon x صحیح ہے اب اس کا dimension find کرنے کے لئے ہم نے again bracket لگا دیا is equal to اب یہ میرے پاس ہے force force کی کیا ہوتی م lt power minus 2 اور نیس سے کیا ہے ہمارے پاس x x means displacement displacement is equal length l its dimension is equal to length کے برابر ہے نا اس کی جگہ پر میں نے کیا کیا force کی dimension کو میں replace کیا mlt power minus 2 again جو نیچے displacement ہے اس کا dimension ہے وہ length کے برابر ہے l سے l cancel ہمارے پاس spring constant کے dimension dimension آگے وہ k is equal to mt power minus 2 mt power minus 2 spring constant dimension mt power minus 2 اب میرے پاس topic آتا ہے gravitation constant یعنی capital G جس ہم کہتا na gravitation constant یہ کسی بھی planet پہ کہیں پہ بھی چلا جائے ہمارے پاس کیا ہے constant ہے اس کی value 6.67 exponential minus 11 ہمارے پاس constant ہے اس کا جو ہے نا یہ ہم نے force کے formula سے show کیا اس کو یعنی force کا یہ جو formula تھا gravitation کا جو concept ہے وہ اس میں ہمارے پاس force برابر ہوتا تھا G gravitation constant m1 m2 means mass of first body upon square of the distance between them تو upon r square تو یہاں ملٹیپلائی ہوگا تو again g m1 m2 آگیا is equal to f multiply by r square آگیا تو یہاں پہ میرے پاس g g dimension find کرنے یہاں پہ رکھا میں نے اور یہ دونی چیزیں کیا ہے multiply میں ہے تو ادھر جا کے divide میں ہوں گے f multiply by r square upon m1 m2 ہو جائیں multiply by یہ ہمارے پاس r square r ہمارے پاس l square ہوگا upon m1 m2 اصل میں ہمارے پاس m1 m2 یعنی masses ہیں یہ m1 اور m2 ہمارے پاس ہمارے پاس m1 m2 کو m m سے represent کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے masses سے نا کوئی اس greater اور smaller کا concept نہیں ہے لیکن یہاں پہ in general m1 and m2 are equal to m dot m دونوں m ہی ہیں بس صرف ہم نے پہچان کے لئے m1 m2 لکھا اس کی جگہ پہ میں نے کیا کیا again یہ g اس کا dimension فائنڈ کیا ہے میں اس equal to یہ m یہ پہچھا کیا ہوا تھا ml t power minus 2 یہ force کھایا تھا اور multiply by r square کے جگہ میں نے کیا کیا تھا l square کو replace کیا تھا اب یہ l اور یہ l square آپ پاس میں کیا ہوں گے multiply ہوں گے multiply میں بتایا تھا power 8 ہو رہے ہیں multiply means 2 اور اس کے اوپر 1 ہے means l cube ہو جائیں گے دیکھو یہاں پہ میں کیا m again m آیا l l l square l cube کے برابر t minus square is upon m dot m means m one m to means m dot m again m m آپ میں کیا ہوگے cancel out ہوگے اب m کی value تھی نیچے اس کی جو power تھی پاور ہماری پاس تھی plus 1 اب یہ اس کو میں اوپر shift کر رہا ہوں تو اس کی power کیا ہو جائے minus one یعنی m minus 1 یا پہ نیچے تھی plus میں اوپر جائے گی minus m minus 1 l cube اور t minus 2 again تو یہ ہمارے پاس dimension ہوگی گریوٹ constant کی dimension کیا ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم شو کر رہے ہی جی سے اور اس دیمیشن ہوتی ہمارے پاس m minus 1 l cube t minus 2 تو یہ ہمارے پاس ہوتی گریوٹ اب اس کے بعد میرے پاس جو ٹاپک کار رہا ہے گریوٹ ایکسلریشن کا ٹاپک گریوٹ ایکسلریشن اس کو کہتے ہیں اور اس کی ویلو جو ہوتی 9.8 میٹر پاس شیکن اس کو لیکن یہ کونسٹنٹ نہیں یہ سرفیس آف ایرث پہ کونسٹنٹ ہے اس اگر ہم اوپر جائیں یا سرفیس آف ایرث کے اندر جائیں نیچے جائیں اس سے تو اس کی ویلیو ہمیشہ چینج ہوتی ہے یعنی اس کو بھی پڑھیں گے آگر چپٹر نمبر سی کی روٹیشن میں اس کو بقائد سے پڑھیں گے کیسے ویریشن آتی ہے ویریشن آف جی وی ڈیپ کے ساتھ یہ دونوں ڈیریویشن بھی ہے اس میں ہم بقائد ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور یہاں پہ صرف ہم اس کا نکال لے کوشش کریں گے اس کا فارمولی جو ہے اگر برابر ہوتا ہے و میرے پاس و ایس ایم جی تو میں کیا ایف کی جگہ ایم جی کو ریپلیس کر سکتا ہوں میں نے ریپلیس کیا ایم جی ایس ایر ایر ایس ایر 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 اب مجھے پتا ہے کیا پتا ہے ری میرے پاس یہ برابر ہوتا ہے ر کے برابر ہوتا ہے اور ر کا دائمینشن وہ ال کے برابر ہوتا ہے صحیح اب اس کا دائمینشن فائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی یعنی یہاں پہ کیا ہوگا ایم جی ایم ایم ای اپاون آر ای سکوائر ایم سے ایم اس قول اپ جی کی ویلی ریپلیس کرنے ہمارے پاس جی کی ویلی کیا تھی اوپر یہاں پہ جی اس کی جگہ پر اس کا دائمینشن کو ریپلیس کیا میں نے جی ای ای جی ای میں بتا یا تھا یہ کس کے برابر ہے آر ایل کے برابر ہے تو می اس اس کا اسکوائر ہے ریڈے ساف ایرز کا اسکوائر تو یہ آر اسکوائر کے ایک وال ہوگا اور آر کس کے ایک وال ہے ایل اس کے ایک وال ہے تو یہ اسکوائر ہے لہٰذا اس کا بھی اسکوائر ہو جائے گا تو یہ دو ہے اسکوائر میں اس یعنی ایل ڈاٹ ایل ہے یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اوپر کتنے ایل ہے تین ایل ہے مارے پاس یہ جو اسکوائر ہوگا یہ کیوب کے ساتھ کینسل ہو جائے گا کیوب کے ساتھ کینسل صرف کیوب کینسل ہو جائے گا نیچے جو ال ہے نا ال کی پاور 1 بچے گا یہاں پہ صحیح ہے تو ایم پلس 1 ہے مائنس 1 یعنی کیا ہو جائے گا یہ آپس میں میں یہاں کر کے دکھا رہا ہوں صرف ایم کے لیے صحیح ہے ایم کی پاور یہاں پہ مائنس 1 تھی اور یہ ملٹیپلای ہوگا تو پاور اٹھ ہو جائیں گے پلس 1 یعنی پلس 0 یعنی پلس 1 ہو جائے گے میرے پاس پلس ون مائنس ون پلس ون is equal to m کی پاور کیا ہو جائے کہ پلس مائنس مائنس زیرو زیرو کس کے پرائے جس کی پاور زیرو وہ ون کے ایکول ہے تو اس کو لکھتے نہیں ہیں تو یہ ختم ہوگی آپس میں اور یہ 2 اس طریقے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو یہ کیا بچا ہمارے پاس l بچا l اوپر t پاور مائنس 2 میں نے یہاں پر mention کیا g is equal to l t پاور مائنس 2 یعنی اس کا جو فائنلی dimension آگے اس کی g is equal to l t پاور مائنس 2 تو یہ ہمارے پاس dimension تھا gravitational acceleration کا تو یہاں پر میں dimension کے اس chapter کو یعنی dimensions کو اختتام کرنا چاہتا ہوں ان کا اور next video میں ہم پڑھیں گے chapter number 2 کے بارے میں جو کہ ہوگا ہمارا scalars and vectors کے related اور scalars اور vector ہمارے پاس most important topic most important chapter ہے ہمارے پاس physics میں یعنی concept twice ہے وہ پورا chapter concept twice ہے اگر ہم اس کو رٹنے کی کوشش کریں یا رٹے مارنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہے بہت مشکل ہے لیکن اگر اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں تو وہ بہت ہی آسان ہے ہمارے لئے اس سے آسان chapter میرے خیال سے نہیں ملے گا آپ کو اگر ہم اس کو صحیح concept سے پڑھیں گے صحیح ہے وہ lecture ہمارے آگے زندگی میں بھی کام آ جائے گا بہت کام آ جائے گا aptitude میں بھی اس سے کافی سوالات بنتے ہیں خصوص انفسٹین میں بھی اس کے long میں بھی اس کے جوئنا پارٹس آتے رہتے ہیں ویکٹر سے آتے رہتے ہیں short میں آتے ہیں mcqs آتے ہیں تو بھائی ہم اس chapter کو کیوں چھوڑے ہیں ہمیں تو چاہے اس chapter کو یعنی زیادہ سے زیادہ time دے کے اس chapter کو ہم سیکھیں اس سے concept twice سیکھیں صحیح ہے تو یہاں پر میں اس lecture کا انٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ کیارکوستا ہے السلام علیکم